آجی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت سنٹرل پولس آفس میں تمام ازلا کے آرپیوز ڈی پیوز کی ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا صوبے کے تمام ازلا میں مقیم اور کام کے لیے آئے غیر ملکی شہریوں بالخصوص چائنیز کے سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے گئے پنجاب پولیس کا موڈرن نشاور شیشہ آئیس چرس ہیروین اور شراب کی تیاری اور استعمال پر کریک ڈاؤن جاری پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ میں سب انسپیکٹرز اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی پاسنگ آؤٹ پرید پاس آؤٹ پولیس افسران نے جرائیم کنٹرول کی مشکے پیش کی اور چنیوٹ میں پولیس اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کے لیے لسٹ اے کا امتحان لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوئی خرابشیر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں تمام ازلا کے آئر پیوز ڈی پیوز کی ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا صوبے کے تمام ازلا میں مقیم اور کام کے لیے آئے غیر ملکی شہریوں بالخصوص چائنیز کے سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر بنانے کے حکمات جاری کیے گئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ تمام فیلڈ افسران غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق محکمہ داخلہ کے جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنایا جائے پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں بالخصوص چینی باشندوں کے اندراج میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ان کا وزید کہنا تھا کہ ایس پی ایو ڈسک پر اندراج کے بعد ائرپورٹ سے ہی غیر ملکی شہری کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کا آغاز کر دیا جائے غیر ملکی شہریوں کو ڈرائیورز گارڈز اور دیگر ہیلپنگ سٹاف فراہم کرنے والے نیجی کمپنیوں کی سکروٹنی کا عمل جاری رکھا جائے تمام ازلام جاری پولس کانسٹیبل کی بھرتیاں پوری دیانتداری میرٹ میرٹ اور صرف میرٹ پر کی جائے عدالتی مفروران، اشتہاری مجرمان کی گرفتاری اور منظم جرائم میں ملوث افراد کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائے جائے پنجاب پولس کا موڈر نشاور شیشہ، آئیس، چرس، ہیروین اور شراب کی تیاری اور استعمال پر کریک ڈاؤن جاری ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے تعلیم اداروں اور ہاسٹلز میں منشیات کے استعمال اور سپلائی چین میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے رموبر صوبہ بھر میں منشیات کی سپلائی چین میں ملوث سمگلرز اور ڈیلرز کے خلاف 21,726 مقدمات درج کیا گئے اس مقروض ہندے میں ملوث 22,264 منشیات فروشوں، سمگلرز اور مجرمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے 10,770 کلو گرام چرس، 324 کلو گرام ہیروین، 20,855 گرام آئس اور 4,18,215 لیٹر شراب برامت کی گئی ہے پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ میں سب انسپیکٹرز اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پاس آؤٹ پولیس افسران نے جرائن کنٹرول کی مشکے پیش کی پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ میں 478 سب انسپیکٹرز اور 180 اسسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی پریڈ میں کمانڈنٹ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل غلام رسول زاہد مہمان خصوصی تھے ڈیپٹی کمانڈر ڈی آئی جی اشفاق عالم خان اور کورس کمانڈر اس پی امرین علی بھی خصوصی طور پر موجود تھیں تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا پاسنٹ ہونے والے پولیس افسران نے شہریوں کی عزت نفس کے تحفظ اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا تقریب میں پولیس افسران کی فیملیز پولیس شہدہ کے ورسہ اور محززین علاقہ بھی شریک تھے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل غلام رسول زاہد نے پریڈ کا معینہ کیا انہوں نے دوران تربیت آلہ کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس آفیسرز کو شیلز اور انعامات سے نوازا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل غلام رسول زاہد نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ عوام کو تحفظ اور عدل فراہم کرنا عدل کی پہلی سیڑھی ہے پنجاب پولیس کو تفتیش کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے پولیس ٹریننگ کالس سہالہ فرس شناس آفیسرز اور سٹاف کے علاوہ آلہ تربیتی ماحول بھی فراہم کرتا ہے ڈی ای جی آپریشنز لاہور سحیل چودی کی پتنگ بازی ایکٹ پر موستر عمل درامد نہ کروانے والے افسران سے اظہار برہمی پتنگ بازی کے خلاف اقدامات نہ اٹھانے پر دس ایس ڈی پی اوز کو وضاحتی لیٹرز جاری کر دیے گئے ہیں ڈی ای جی آپریشنز سحیل چودی کے مطابق پتنگ بازی ہونے کی صورت میں متلقہ ایس ایچو کے خلاف سخت مہتمانہ کاروائی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ دھاتی دور پتنگیں بنانے والے کارخانوں کے خلاف کریک داؤن مزید تیز کیا جائے مساجد میں اعلانات بینرز کے ذریعے شہریوں کو آگاہی کا سلسلہ بھی جائے رکھا جائے والدین اساتزہ اور سیول سسائیٹی انصداد پتنگ بازی میں اپنا کردار ادا کریں شہری اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں ڈولفن سکوارڈ لاہور نے پتنگ بازی کرتے ہوئے بارہ ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور چھتوں پر پتنگ بازی کر رہے تھے ملزمان کے قبضے سے درجنوں پتنگیں اور دور برامد کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے اس پی ڈولفن ساد عزیز کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی میں ملوث کم عمر بچوں کے سرپرست کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی ڈولفن جامع حکمت عملی کے تحت کائٹ فلائنگ کے خلاف موسر پٹرولنگ کر رہے ہیں موسم گرمہ کی چھٹیوں میں بالخصوص والدین بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے حکمات کے مطابق پولیس اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کا عمل جاری چنیوٹ میں پولیس اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کے لیے لسٹ اے کا امتحان لیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائر محمد آمر خان نیازی اور ڈی ایس پیز نے لسٹ اے پیپر کے تمام مراحل کی نگرانی کی اے لسٹ کے محکمانہ امتحان میں ایک سو دو کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان نے حصہ لیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اے لسٹ کے امتحان کی مانیٹرنگ کی گئی تحریر انتحان میں کامیاب امیدواروں کے انٹرویو لے جائیں گے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے میرٹ پر جوانوں کی محکمانہ ترقی کا عمل مکمل کیا جائے گا تفتیش میں بہتری کے لیے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی نے پولیس لائنس جہلم میں موک ایکسسائز کا انعقاد کیا پولیس لائنس جہلم میں تفتیش میں بہتری اور جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی اور کرائنس سین یونٹ کی موک ایکسسائز ہوئی جس میں پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی راولپنڈی کے انچارج فرانزک سائنٹسٹ محمد بن یامین نے جدید سائنسی طریقہ کار اور شواہد کے حصول کے حوالے سے لیکچر دیا دورانے کورس پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کا تعرف کروایا گیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپنیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پیس سی ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز